جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کے مسائل جو روزے اول سے ہے تقریباً آج بھی وہی خائم ہے لیکن سیاسی مجبوری اور ہماری شعوری مجبوری یہ ہے کہ ہم کسی ایک پہ جب بھروسہ کرتے ہیں تو اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے مسائل پورے بالائے تاخ رکھا جاتا ہے جیسے کہ مسلم ریزرویشن کا مسئلہ ہو یا اور کوئی بھی ملی مسئلہ ہو یہ باشور طریقے سے اس کو جو حل کرنے کی جو صلاحیت چاہیے تھی وہ ہم نے وہ کھو دیا اور مجبوری یہ ہے کہ جب متبادل کے طور پر جو پارٹی کو سامنے آتی ہے تو اتنے مضبوط نہیں ہوتی نتیجہ ہم کو کسی ایک پارٹی کو ہی لے کر چلنا پڑتا ہے اسی کا نقصان اور اسی کا خمیازہ ہم مسلسل بھگتے آ رہے ہیں جب تک کہ ہم لوگوں میں سماجی اور سیاسی شعور پوری طریقے سے نہ جاگ جائے جب تک ہم اسی طریقے سے اپنا رونا اپنے مسائل کا رونا روتے رہیں گے اور یہ محالات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے جانتک الیکشن کا بات ہے الیکشن کی بات ہے جو دستور نے ہم کو حق دیا ہے ہم اس کال شعوری طور پر استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں سے نکلے اور کسیر تعداد میں اوڑ دے لیکن سیاسی شعور ہونا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کینڈیٹ کے معاملات کیا ہیں آج تمام کینڈیٹس اپنے اپنے بل پر زور لگا رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیلحال حالات کے حساب سے جو بھی اچھے پارٹی ہو جو ہماری مدد کر سکتی ہو ہر معاملے میں ہم اپنا اوٹ اسی کو دیں سکتا ہوں شک aver松 شکای موسیقی